اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم علی عدائم علی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمنوا بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدق لما معاهم قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین صدق اللہ علی و لعظوین ہماری گفتگو ان آیات کے ذر میں چل رہی تھی کہ قوم بنی اسرائیل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے اچھا ویسے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قوم بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ بھی قوم بنی اسرائیل ہی میں نازل ہوئے تھے یعنی مبوس ہوئے تھے اور اب یہ میرے لئے ایک شباہ ہے میں نے اگر سے پہلے یہ بات تقریباً قاتیت کے ساتھ شاید کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بنی اسرائیل ہی میں مبوس ہوئے تھے اور جیسے علامہ تبرسی جو سائیوے تفسیر مجموع بیان ہے کہ جن کو میں عام طور پر ان کو ریفر کرتا ہوں اور اس میں ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل مخصوص ہے یہودی افراد یہودی افراد جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے مخاطب ہوتے ہیں عام طور پر اگرچہ یہ بات بہت زیادہ میرے لئے واضح نہیں ہے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے میرے لئے یہ بات لیکن بہرحال چونکہ بنی اسرائیل ہی میں حضرت عیسیٰ مبوس ہوئے تھے اور بہرحال بنی اسرائیل کے افراد ایمان بھی لے کر آئے تھے کچھ افراد تو ایمان لے کر آئے تھے اگرچہ یہودی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا ہے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا ہے وہ تب ہی تو وہ یہودی تھے یعنی گویا گویا نہیں بلکہ واضح ہے کہ عیسائی حضرت موسیٰ یعنی توریت کو بھی قبول کرتے ہیں اور انجیل کو بھی قبول کرتے ہیں جبکہ جو یہودی ہیں وہ فقط توریت کو قبول کرتے ہیں لیکن انجیل کو قبول نہیں کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی نبوت کے قائل ہے لیکن حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل نہیں ہے اب یہ آیات کیونکہ مخاطب جو ہے وہ اس میں عام طور پر جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل اور اس زمانے کے یہ افراد ہیں جو سائیوے کتاب ہے اب مجھے یاد نہیں کہ اوپر کہیں توریت کا سراحت کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس سینس میں جسے یہ پتہ چلے کہ یہودی ہی مخاطب ہیں ظاہران تو ایسا سراحت کے ساتھ شاید نہیں ہوا ہے پھر بھی میں انشاءاللہ ان آیات کو آپ بھی دیکھئے گا میں بھی ان آیات کو دیکھوں گا کہ اوپر کسی آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے ظاہران تو ایسا محسوس نہیں ہوا ہے کہیں پر اللہ آئی حال امید ہے کہ میری بات واضح ہو گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور عام طور پر جیسے علامہ تبرسی کو بھی دیکھا اور شاید دوسرے مفسرین بھی جو وہ عام طور پر یہودیوں سے یہ گفتگو محسوس ہوتی ہے خالی یہودیوں سے ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا فرحال آیت مجھے ایسی نہیں لگ رہی کہ جس میں ہم یہ کہیں قاتیت کے ساتھ یقین کے ساتھ واضح طور پر ہم یہ بات کہیں کہ یہ آیات جو ہے وہ یہودیوں کے لئے مقصوص ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو وہ یہودی اور عیسائی دونوں جو وہ مخاطب ہو سکتے ہیں ان آیات کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ان آیات کا جو کافی اوپر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یعنی ان آیات کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو بہرحال یہ آپ لوگ بھی اس کو ایک دفعہ گزشتہ آیات کا مطالعہ کریں دیکھیں کہیں سے ایسا کوئی کرینہ کوئی ایسی علامت کوئی ایسا شاہد کوئی ایسی دلیل جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مقصوص ہیں ہاں یہ بات درست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کے بنی اسرائیل سے یہ آیات مخاطب رہی ہیں درست ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن چونکہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ آیات دو دھاری تلوار کی طرح ہیں کیا مطلب دو دھاری تلوار کی طرح ہیں دو دھاری تلوار کی طرح ہیں یعنی ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے قوم بنی اسرائیل کا اور مخاطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے مخاطبین ہیں توجہ کیا یہ دو دھاری اس انداز سے میری مراد ہے دو دھاری یعنی تذکرہ ان کا ہو رہا ہے اور مخاطب جو کوئی ان لوگوں سے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا یا تمہارے آبا اجداد نے اب یہ پہلے ہم نے کی وضاحت کر دی کہ کیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا تم نے یہ کیا کہ ابھی بھی یہ آیت ایسی ابھی آ رہی ہے تو وہاں پر بھی اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے تو بہرحال یہ بات ذہن میں رہے اور ہم یعنی اگر ہم واقعیت کو دیکھیں حقیقت کو دیکھیں تو عیسیٰ اور یہودی دونوں ہی منکر جو بھی منکر تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا ان سب کو یہ آیات شامل ہو جانی چاہیے یعنی اگر حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں سے بھی اگر آیت مخاطب ہے تو چونکہ وہ قوم بنی اسرائیل سے ہی کنیکٹڈ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہی کنیکٹڈ ہے لہٰذا وہاں پر بھی یہ آیات درست ہو جائے گی اور ڈائریک یہودیوں سے بھی یہ آیت درست ہو جائے گی یعنی اس کی دونوں کے اوپر امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے خوب آیت نمبر نائنٹی ون میں جس کو ہم نے آج تلاوت کی اس کا ہم نے کچھ حصہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان یہودیوں سے عیسائیوں سے یا بنی اسرائیل سے کہا جائے کیا کہا جائے آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ آمِنُوا ہم نے بیان کیا تھا یہ آرڈر ہے آمِنُوا اور آمِنُوا میں فرق ہے آمِنُوا پاسٹ ہے آمِنُوا آرڈر ہے آمِنُوا وہ لوگ ایمان لے کر آئے آمِنُوا ایمان لے کر آؤ تو یہ جو ہے وہ واضح رہے آمِنُوا اور آمِنُوا میں کیا فرق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جائے لَهُمْ یعنی ان لوگوں سے یعنی ان یہودیوں سے یعنی ان بردی اسرائیل سے یہ بہرحال واضح ہے کہ یہ مخاطب ہے انہیں اُس زمانے کے قوم بنی اسرائیل جو اُس زمانے کے یہودیہ عیسائی جو بھی مراد آیت ہے اُس زمانے کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہے ایمان لے کر آؤ کس پر؟ بِمَا انزل اللہ ہو اُس چیز پر کہ بِمَا ماں سے مراد کیا تھا ہم نے بیان کیا تھا ماں سے مراد کیا ہے قرآن یہ ماں سے مراد قرآن ہے آگے جو ماں آ رہا ہے اس سے مراد ہم نے اس وقت توریت کہا تھا لیکن توریت اور انجیل دونوں ہو سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا ماں سے مراد وہ قرآن جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت پر بھی ایمان لے کر آؤ صحیح نا چونکہ بہرحال توحید کو تو یہ مانتے ہیں توحید کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں لیکن قرآن کا انکار ہے قبلہ کعبے کا انکار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں قالو تو وہ لوگ قالو یعنی وہ لوگ کہتے ہیں نو منو بما انزل علینا ہم ایمان لے کر آؤ جو ہم پر نازل کیا گیا جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے یہاں پر ایک ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں صرف گزشتہ گفتگو سے ریلیٹڈ جو پچھلے سے پچھلی گفتگو میں ہم نے شان نوزول بتایا تھا کہ جو یہودی وہاں سے آئے تھے فلسطین یا مصر یا جہاں سے بھی آئے تھے تو وہ جو شان نوزول بیان ہوا ہے وہ یہودیوں کا بیان ہوا ہے اور یہ آیات انہی سے مخاطب ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مشرقین مکہ کو کہتے تھے یاد ہے آپ لوگ کو کہ مشرقین مکہ کو کہتے تھے کہ تم ہم لوگ پر بھی ظلم کر رہے ہو لیکن آخری رسول آئے گا تو وہ تم سے بدلہ لے گا اور ہمارے مال اور ہمارے دولت جو ہماری جگہ اور مال جو وہ حافظ ہمیں کرے گا تو وہ چونکہ یہودیوں سے مخصوص تھی وہ شان نوزول یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ یہ آیت یہودیوں سے مخصوص یا یہودیوں سے مخاطب ہے علیہ حال سمجھنے کی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے وعیلہ جو وہ کوئی اس کا ہمیں صرف آیت سمجھ میں آجائے یہی کافی ہے ایک حد تک خیر علیہ حال وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا انزَلَ اللَّهُ ایمان لے کر آؤ اس قرآن کے اوپر جو نازل کیا ہے خدا ونمطال نے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُو وہ لوگ کہتے ہیں نو منو ہم ایمان لے کر آئے بِمَا اس تورات کے اوپر انزل علینا جو ہم پر نازل ہوئی ہے کتاب وَإِا قْفُرُونَ وَإِا قْفُرُونَ بِمَا وَرَا أَهُ خُب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہیں دیکھا علامہ تبرشی نے شاید یہ نقطہ بیان کیا شاید نہیں کیا ہے توجہ کریں اِيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَا أَهُ کس کا قول ہے خدا کا کہنا ہے یا وہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے اس پر اس تورات کے اوپر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یا نازل کی گئی ہے یہ کتاب اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں اِيَقْفُرُونَ کا مطلب کیا ہے انکار کرنا بِمَا کسی اس کا اس قرآن کا وَرَا أَهُ جو اس تورے کے علاوہ ہیں وَرَا جب آپ کہتے ہیں دیوار کے ورَا یعنی دیوار کے پیچھے یا مَا وَرَاِ دُنیا یعنی دنیا کے اس طرف وَرَا اس معنی کے لئے آتا ہے اور یہاں پر ان معنی میں کہیں گے وَيَقْفُرُونَ وہ لوگ انکار کرتے ہیں کس کا انکار کرتے ہیں بِمَا اس قرآن کا کہ وَرَا أَهُ جو اس توریت کے علاوہ ہیں تو یہاں پر جو ہم نے معنی کے اس کی علاوہ تو یہ عربی میں اس طرح سے جو ہے وہ متعدد مختلف معنی کے لئے اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس قرآن اس توریت کے پیچھے اگر یہ درست ہے کہ اس توریت کے پیچھے یعنی اس توریت کے توریت کے بعد میں آنے والی کتاب یوں بھی درست ہو سکتا ہے توریت کے بعد آنے والی کتاب کو وہ لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ مَا اور وَرَا أَهُ یہ جو ہُو ہے دونوں کا اشارہ واضح ہوگی آپ کے لئے مَا کا اشارہ جا رہا ہے قرآن کی طرف اور وَرَا أَهُ کی اشارہ جا رہا ہے تورات کی طرف یعنی وہ لوگ انکار کرتے ہیں بِمَا اس قرآن کا جو توریت کے علاوہ ہے جو توریت کے بعد والی کتاب ہے اچھا میرا سوال اپنی جگہ پر باقی ہے وَيَقْفُرُونَا کس کا قول ہے یہ یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ظاہرِ قرآن یوں ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم توریت ہم پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ہم پر نازل ہوا قرآن کہتا ہے جبکہ وہ لوگ کفر کرنے والے انکار کرنے والے اس قرآن کا جو توریت کے بعد آنے والی کتاب ہے سہے نا تو یہ یقفُرُونَا یہ خدا کا کہنا ہے جو بے حسب زائر جو سمجھ میں آرہا ہے قرآن کے آیت سے کیونکہ ورنہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں قَالُوا نُو مِنُو وَنَا سْفُورُو توجہ کریں کیا ہونا تھا یہ تھا کہ ہم ایمان لے کر آئے اور ہم انکار کر رہے ہیں نہیں کہا قرآن نے ہم انکار کر رہے ہیں بلکہ کیا کہا قرآن نے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں جبکہ وہ لوگ جبکہ وہ لوگ تو یہ جبکہ وہ لوگ ہم ایمان لے کر آئے ہیں توریت کا اور ہم انکار کرتے ہیں قرآن کا تو یہ ہو جاتا پورا یہودیوں کا قول جبکہ قرآن کی آیت یہ نہیں بیان کر رہی ہے قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں توریت کے اوپر جو ہم پر نازل ہوئی ہے جبکہ وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں تو یہ جو ہے نا جبکہ وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں یہ قرآن کا فرمان ہے یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آئے ہو جیسے پہلے بھی اپنا آیت گزری تھی کہ تم بعض بعض پر ایمان لے کر آئے ہو بعض چیزوں پر لے کر آئے ہو بعض چیزوں پر ایمان نہیں لے کر آئے ہو صحیح نا اب یہاں پر بھی قرآن اس طریقے سے ان کو مضمت کرے گا خو وہ لوگ کیا کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُوا ہم ایمان لے کر آئے ہیں بِمَا اُنزِلَا لَيْنَا اس طوریت کے اوپر جو ہم پر نازل کی گئی ہے جبکہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کو خدا کہہ رہا ہے بے حسابِ ظاہر کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں یا فُرُونَ بِمَا اس قرآن کا جو طوریت کے بعد نازل ہوئی وہوالحق اور یہ کتاب کیا ہے حق ہے خدا جس طوریت حق ہے اس طرح قرآن بھی حق ہے اچھا یہ بات میں بریکٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں شاید آپ لوگوں کے لئے ضرورت نہ رہے کہ میری بات مکمل ہو جائے اس لئے میں یہ بات بریکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ خب جب یہ کہا گیا کہ طوریت حق ہے تو کونسی طوریت حق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نہ کہ آج جو مینیوپلیٹیڈ اور جو مثال کے طور پر چینج جو ہمارے پاس طوریت ہے ظاہر ہے یہ مراد نہیں ہے خب وہوالحق یعنی یہ وہوہ کی ضمیر کہا جائے گی یہ حق ہے یہ یہ سے مراد کیا ہے یعنی ما ورآہو جس کا تم انکار کرتے ہو یعنی وہ قرآن وہ حق ہے اور وہ قرآن مصدقا مصدق کسے کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مصدقا تذدیق شدہ مصدق یعنی یہ قرآن تذدیق کر رہی ہے یہ کتاب کتاب قرآن تذدیق کر رہی ہے لما اس طورے کی ما آہم جو ان کے پاس موجود ہے صحیح نا قرآن قرآن جو ہے وہ اون کر رہی ہے قرآن جو ہے وہ تذدیق یہ کتاب جو ہے قرآن کتاب جو ہے تذدیق کر رہی ہے کسی کی تہوریت کی تذدیق کیے یا نہیں کی خب قطن کی اگر کوئی تہوریت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام کے خارج ہو جائے گا کوئی مسلمان اگر تہوریت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ خود قرآن جو کہ وہ اس کو اون کرتا کہ یہ ہماری کتاب ہے ہم نے نازل کی خدا نے مطالق اسے انکار نہیں ہے توجہ کیا آپ نے پس وہوالحق یہ قرآن ایک حق کتاب ہے کیا مطلب قرآن حق کتاب ہے کیا مطلب حق کتاب ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس طرح سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر ایک شخص دعویٰ کرے آج ایک شخص دعویٰ کرے کہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے خب آپ تصدیق کریں گے جب تصدیق نہیں کریں گے یا مثال کے طور پر معلوم ہے کہ یہ نہیں نازل ہوئی ہے تو حق نہیں ہے یہ یہ باطل ہے یہ یہ باطل ہے توجہ فرمایا آپ نے وہوالحق یعنی قرآن حق ہے یعنی کیا مطلب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں شیطان حق ہے یا باطل ہے شیطان حق ہے شیطان کا وجود حق ہے یعنی ہے موجود ہے توجہ کیا آپ نے شیطان جو مردود مخلوق خدا ہے جو راندہ شدہ خدا کی بارگاہ میں ہے وہ ایک ایکزسٹ کرتا ہے ایکزسٹ کرتا ہے جو چیز ایکزسٹ کرتی ہے چاہے اچھے فارم میں چاہے برے فارم میں وہ ایک حق ہے اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں جنت حق ہے جہنم حق ہے جہنم بھی حق ہے نا ہم زیارت علی یاسین میں پڑھتے ہیں جہنم بھی حق ہے وہ حق تو ہے نا حق یعنی ایک چیز جو واقعیت رکھتی ہے ایکزسٹ رکھتی ہے اب ایک کتاب جو اللہ کی کتاب نہ ہو اور کوئی کہہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ کیا ہے یہ حق نہیں ہے یہ باطل ہے یہ جوٹ ہے حق یعنی سچ باطل یعنی جوٹ آسان الفاظ میں صحیح نا تو ہم کہتے ہیں علی حق یعنی کیا مطلب علی حق علی حق یعنی علی خدا کا ولی بلا فصل حق پر یہ مراد ہے علی حق توجہ کیا آپ نے علی حق کا مطلب یہ ہے وَإِلَّا دشمنہ نے امیر المومین اسلام بھی حق ہے حق پر نہیں ہے حق ہے یعنی واقعاں وہ دشمن علی تھے صحیح بات ہے یہ کہ وہ دشمن علی تھے توجہ کیا آپ نے یہ مطلب ہوتا ہے حق کا حق کا مطلب ہوتا ہے حق کا مطلب ہوتا ہے واقعے کے مطابق لوح محفوظ کے مطابق حقیقت کے مطابق اس کو کہتے ہیں حق اب یہ کتاب قرآن حق ہے یعنی کیا مطلب قرآن حق ہے یعنی کیا مطلب قرآن حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے توجہ فرمایا آپ نے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ مطلب ہے حق کا صحیح نا خب اب ہم میری باتوں کو انشاءاللہ کوئی غلط مانا نہیں آیا ہوگا کہ میں امیر المومنیٰ علیہ السلام کے مدد مقابل والوں کو بھی کہوں کہ وہ حق ہے حق پر نہیں ہے فرق یہ دو چیزوں کے درمیان میں حق ہے کا مطلب کیا ہے حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں واقعا وہ دشمن امیر المومنین تھے منافق تھے یہ حق ہے خب یہ حق ہے یا باطل ہے خب یہ حق ہے بلکل صحیح بات ہے یہ صحیح نا تو یہاں پر وہوالحق سے مراد یہ ہے اہم طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کر دوں کہ استعمالات درست ہے شاید جہاں آپ کا ذہن جا رہا ہے استعمالات اس طریقے سے ہوتے نہیں ہیں صحیح نا اس طریقے سے لیکن حق کا مطلب ہوتا ہے واقعیت کے مطابق لوہ محفوظ کے مطابق خب پس اس آیت کا مطلب کیا ہوگیا وہوالحق یعنی یہ قرآن حق ہے مصدقا تزدی کرنے والا ہے کس کو لیما اس طوریت کو ماہم ہم کی ضمیر کا جاری ہے ماہ یعنی ساتھ جو ان لوگ کے ساتھ ہے جو ان لوگ کے پاس ہے یعنی وہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے طوریت اس کی تزدیق کر رہی ہے قرآن قرآن اس کی تزدیق کر رہی ہے خب اب قرآن کیا کہہ رہا ہے توجہ کریں قل فلما تقتلونا انبیاء اللہ من قبلو انکنتم مؤمنین قل یعنی اے رسول کہہ دو اچھا کن سے کہنا ہے انہی یہودیوں سے کہنا ہے انہی یہودیوں سے کہنا ہے کس بات کا جواب ہے یہ جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم توجہ کیجئے گا خوب کہ دیں گے قرآن کس طرح ان قوم بنی اسرائیل سے احتجاج کر رہا ہے احتجاج کا مطلب کیا ہے آسان آزواز میں آرگومنٹ کرنا آپ کسی کو پھسائیں صحیح نا آرگومنٹ کر کے صحیح نا جساں قیامت کے لئے خدا و نمطال ہم پر ہم دہاں سے ساتھ احتجاج کرے گا حجت کرے گا یہ اردو والا حجت نہیں ہے صحیح نا وہ اللہ جو کو وہ ایک برے معنوں میں شاید عام تو پر اردو میں استعمال رہا تھا کہ بہت حجت کر رہا ہی ہے اگرچہ وہ بھی تقریباً اسی معنی کے برابر برابر ہے لیکن عام تو پر جو وہ تھوڑا منفی معنوں میں استعمال رہا تھا اردو میں حجت یعنی آرگومنٹ کرنا جیسے شاید پہلے بھی روایت پڑی تھی جیسے جب کوئی شخص بغیر عمل کے قیامت کے دن جائے گا تو خدا پہلا آرگومنٹ کرے گا تم نے کیوں نہیں سیکھا یہ پہلا آرگومنٹ جب وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو سیکھا تھا تو قرآن دوسرا آرگومنٹ کرے گا کیا پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا اسی لئے انبیاء حجتِ خدا ہے آئمہ حجتِ خدا ہے توجہ کیا آپ نے یعنی خدا ان کے ذریعے سے حجت کرے گا احتجاج آرگومنٹ کرے گا جب نبی تمہارے پاس آیا تو تم نے کیوں اس کو فالو نہیں کیا جب امام تمہارے پاس آئے انہوں نے جب موجیزے دکھا ہے تو تم کیوں امام نہ لے کر آئے توجہ فرمائے آپ نے خوب اب یہاں پر خدا ایک آرگومنٹ کر رہا ہے تم نے کیا کہا یہودیوں سے میں قرآن مخاطب ہو رہا ہے گویا تم نے کیا کہا نو منو بے ما انزل علینا ہم تو ایمان لے کر آئے جو ہم پر قرآن نازل ہوئی جو سوری توریت نازل ہوئی ہم تو اس پر ایمان لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے قُل فِلِ مَا تَقْتُلُنَا اَنْبِيَا اللَّهِ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلے کہہ دیجئے ان سے پھر اگر تم توریت کے اوپر اگر ایمان لے کر آئے ہو تو کیوں تم نے انبیاء کو قتل کیا کیوں انبیاء کو قتل کیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوگی اس کا مطلب کہ تم نے توریت میں جو لکھا تھا تم نے اس کی مخالفت کی ہے تم نے انبیاء کے اوپر ایمان لانا تھا تم نے بغض و حسادت و عداوت و خب دنیا اور حوث ہوا حوث کی وجہ سے تم نے کیا کیا تم نے انبیاء کی مخالفت کی اور قتل کر دیا تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں توریت کے اوپر قُل فَلِمَا تَقْتُلُونَا پس ان سے کہہ دی گیا لِمَا یعنی کوئش سوال ہے یہ فَا فَلِمَا فَا یعنی پس لِمَا یعنی کیوں کوئششن کیوں تَقْتُلُونَا تَقْتُلُونَ قَتْل سے کیوں تم لوگوں نے پلورل کا سی گئے پھر کیوں تم لوگوں نے قتل کیا کس کو انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو مِن قَبْلُو یعنی پہلے یہاں پر ایک نقطہ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ آئلدہ مطابرسی نے بھی اس نقطے کو بیان کیا تَقْتُلُونَ تَقْتُلُونَا پریزنٹ پریزنٹ اور حال کیلئے استعمال ہوتا ہے پریزنٹ اور حال کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر مِن قَبْلُو بتا رہا ہے کہ یہاں پر اور خود واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ پہلے قتل کیا تھا تو اصل میں یہ آیت گویا یوں کہہ رہی ہے فَلِمَا قَتَلْتُمْ قَتَلْتُمْ پاس ہے قَتَلْتُمْ استعمال نہیں ہوا ہے تَقْتُلُونَ استعمال ہوا ہے صحیح نا فَلِمَا تَقْتُلُونَ فَلِمَا تَقْتُلُونَ در حقیقت ہے فَلِمَا قَتَلْتُمْ اَنْبِيَا اللَّهَ مِن قَبْلُو اس سے پہلے تم نے کیوں انکان نہیں کیا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ توجہ کریں یعنی اصل میں عبارت یوں ہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلِمَا تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا اللَّهَ مِن قَبْلُو کہ اگر یہ اِنْ اگر اِنْ اگر کے معنوں میں ہو اِنْ عربی میں دو معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور نیگٹیو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر کیوں تم نے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے قتل کیا تم لوگوں نے تو جو کیا آپ نے یہ ایک معنہ ہو گیا یعنی یوں ہے اِنْ کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ فَلِمَا تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا اللَّهَ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر کیوں قتل کیا تم لوگوں نے بعض مفسرین نے یوں بھی معنہ احتعمال دیا ہے فَلِمَا تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا اللَّهَ مِن قَبْلُو یعنی پہلے والی آیت سے کنڈی نہیں ہو گیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے تو رسول کہہ دیجئے ان سے کہ تم نے کیوں انبیاء ماں سبق کو قتل کیا ان ماں کے معنوں میں مَا کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی تم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے دیکھا ان شرطیاں بھی ہیں کنڈیشن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے دونوں معنہ کے حساب سے میں نے معنہ کیا ایک معنہ یہ کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو تو کیوں قتل کیا یہ ایک معنہ دوسرا معنہ تم نے کیوں قتل کیا ماں کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ تم لوگ تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے ہو ان نیگٹیو معنوں کے لئے تم تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے ہو یہ دونوں معنہ جو وہ بہرحال معنہ کے حتب سے دونوں معنہ درست ہو سکتے ہیں لیکن ایک نکتاب کی خطبت میں ارش کر دوں کہ ان جب استعمال ہوتا ہے تو نیگٹیو معنوں میں آنا اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے دلیل چاہیے چونکہ یہاں پر دونوں معنہ جو وہ درست ہو سکتے لہٰذا باید نہیں کہ یہ ان جو وہ کنڈیشن اور شرط کے لئے استعمال ہوا ہو خب آیت ختم ہو گئی آیت نمبر نائنٹی ون آیت نمبر نائنٹی ٹو ملاحظہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جاکم موسی بالبیانات سمت تخصم العجلہ من بعدہ وانتم ظالمون خب خب یہ آیت جو ہے وہ کیا بیان کر رہی ہے یہ آیت بیان کر رہی ہے ولقد جاکم موسی بالبیانات کہ موسی تمہارے دیکھیں یہ آیت توجہ کیجئے گا کہ یہ حضرت موسی لقد لقد یعنی یقیناً جاکم جا کا مطلب کیا ہوتا ہے آنا کم یعنی تمہارے پاس تمہارے پاس آئے کون آئے موسی علیہ السلام تمہارے پاس لقد جاکم موسی تمہارے پاس موسی آئے بالبیانات یہاں پر بیانات میں جو وہ اختلاف ہے کہ بیانات سے مراد کیا ہے ویسے بیانات کس کو کہتے ہیں ہم اردو میں بھی شہر استعمال کرتے ہیں بیان اور روشن شاید بہت ٹھٹ اردو میں استعمال ہوتا ہو بیان اور روشن بہت زیادہ واضح سیئلا بیانات قرآن کو بھی موجیزوں کو بھی بیانات کہتے ہیں موجیزے کو بیانات کہتے ہیں موجیزے کو بیانات کہتے ہیں کیوں بیانات کہتے ہیں کیونکہ وہ اس نبی کی حقیقت کو موجزہ بیان کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نبی خدا حق ہے کیسے ثابت ہوا کیسے روشن ہوا کیسے پتا چلا موجزہ دکھایا تو پس موجزے کا کام کیا ہوتا ہے موجزوں کو کہتے ہیں بیانات یعنی بیان کرنے والا اب کیا کہا کہ تمہارے پاس بتحقیق یقینی طور پر موسیٰ قلیم اللہ آئے بیانات کے ساتھ یعنی موجزوں کے ساتھ کیا تھے حضرت موسیٰ کے موجزے وہ بہت سارے ہم نے پڑھ لیے تقریبا شاید اکثر بیان ہوئے کہ جو سمندر میں بارہ راستے نکلے تھے پتھر سے پانی کا بہنا توفان کا آنا عذاب خدا کا آنا وغیرہ وغیرہ یہ سارے موجزات تھے سیئے نا جو موجزے پہلے گزر چکے ورنہ وہ فیرون کے دربار میں جو حضرت موسیٰ نے اسا پھینکا اور عشدہ میں وہ اسا تبدیل ہو گیا اور یہ سارے موجزے تھے لکھر جا آکو موسیٰ بیانات تمہارے پاس آئے آئے حضرت موسیٰ بیانات کے ساتھ یعنی روشن دریلوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ صحیح خوب پھر کیا کیا تم لوگوں نے سمہ سمہ آتا ہے بعد کے لئے کس کے لئے آتا ہے بعد کے لئے مثال دوں عربی کہتے بار سے کہ زید آیا سمہ العمر اس کے بعد عمر آیا سمہ آیا نا سمہ بعد کے لئے ہوتا ہے واو اور سمہ میں فرق ہے جب یہ کہا جائے کہ زید و عمر آئے زید و عمر آئے تو و اور زید اور عمر آئے لیکن جب کہا زید آیا سمہ عمر اس کے بعد عمر آیا تو عمر کا مطلب سمہ کا مطلب کہ بعد میں آنا سمہ کا مطلب بعد میں آنا خوب یہاں پر بھی سمہ کا لغض آیا اب سمہ اور فا ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں عام طور پر کہ ایک کا فاصلہ کم ہوتا ہے ایک کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے فا میں فاصلہ کم ہوتا ہے سمہ میں تھوڑا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اب یہ اہلِ لغت بیان کرتے ہیں سمہ اور فا کے دنمیان فرق ہے خوب ولکہ جاہاں کو موسیٰ بل بیانات کہ تمہارے پاس آئے موسیٰ روشن دریلوں کے ساتھ سمہ اس کے بعد تم نے کیا کیا اتخصم العجلہ تم نے عجل کس کو کہتے ہیں پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے گو سالے کو کہتے ہیں بچڑے کو کہتے ہیں گائیں کے بچے کو کہتے ہیں صحیح نا گائیں کا جو بچہ ہے اسے عجل کہتے ہیں خب آپ لوگ پہلے بھی یہ بات گزری ہے اور بارہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ جب کوہ تور پہ گئے تھے حضرت حارون کو اپنا نمائندہ بنا کر تو قوم بنی اسرائیل سامیری نے کیا کیا تھا سامیری نے جو ہے وہ ایک بچڑا جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئی گی کیونکہ آگے آیات سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں تاریخ میں کے سب سے زیادہ علم قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا ہے یا جس قوم کا تذکرہ ہوا حضرت موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ ہوا ہے متعدد آپ دیکھیں خود قرآن سورہ بقرآن میں کتنا تفصیل کسی تفصیل کے ساتھ آیات کسی زیادہ چل رہا ہے تو سمت تخصم العجلہ جب حضرت موسیٰ بیان واضح روشن دلیلوں کے ساتھ آئے خب کیا بیان کیا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا کنسپ دیا توحید کا کنسپ دیا خدا کی صفات بتائی اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا اب جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر گئے چالیس دنوں کے لیے پیچھے سے کیا ہو گیا انقلاب برپا ہو گیا اور اس قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کر دی اس گائیں کے بچڑے کی گائیں کے بچے کی عبادت کرنا شروع کر دی اس کو اپنا خدا مان لیا اپنا خدا سمجھ لیا کیونکہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اور آگے قرآن کی آیت بھی بیان کرے گی کہ ان کو سامیری کو جو گوسالہ پرستی سے بڑی محبت تھی اور ظاہران پہلے گوسالہ پرست تھا وہ تو سمت تخصم العجلہ تم نے جو وہ اتخذہ کسے کہتے ہیں اتخذہ یعنی لے لینا عقض کرنا اردو میں کہتے ہیں نا عقض کیا یعنی لے لینا سمت تخصم العجلہ تم نے گوسالہ کو لے لیا یعنی کیا مطلب لے لیا یعنی تم نے اس کی پرستی شروع کر دی اس کی عبادت شروع کر دی مم بعد ہی مم بعد ہی کا کیا ترجمہ کریں گے اس کی بعد اب اس کے بعد میں یہاں پر دو چانس ہے دو احتمال ہے مم بعد ہی دو احتمال ہے ایک احتمال ہے کہ مم بعد البیانات جب تمہارے پاس واضح روشن دلیلے آ گئی خداوند مطال اور توہید کے اوپر تو اس کے بعد بھی تم نے جو وہ گوسالہ پرستی شروع کر دی یہ ایک مم بعد ہی کا ترجمہ ایک مم بعد ہی یعنی حضرت موسیٰ کے کوہیتور پر جانے کے بعد یہ دو احتمال درست ہے دو احتمال جو وہ ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کون سا زہور کے مطابق ہے میرے لئے تو شاید دو برابر فلحل لگ رہے ہیں ولکہ جاکو موسیٰ بالبیانات دو نو بیاسبے ظاہر جو وہ ہو سکتے ہیں درجمہ میں خوب ولکہ جاکو موسیٰ بالبیانات سمت تخصم العجلہ من بعد ہی من بعد ہی کا اشارہ واضح ہو گیا من بعد ہی دو نو کی طرف ہو سکتا ہے یعنی بیانات آنے کے بعد روشن دلیلیں آنے کے بعد توہید کے اوپر اور تم نے گو سالہ پرکتے شروع کر دی اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ من بعد ہی یعنی جو وہ حضرت موسیٰ کے بعد یہ اوپر پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ جو کوہتور پر گئے تھے وَأَنْتُمْ ظَالِمُون اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ظلم کرنے والے تھے خوب قرآن نے جو وہ شرکو اِنَّ شِرْكِ لَظُلْمُ عَظِيم شرکو جو وہ ظلمِ عظیم سے تعبیر کیا ہے اور متعدد مقامات پر جو ہے وہ قرآن معاصیتِ خدا اور شرک کرنے کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے یہ آیت نائنٹی ٹو مکمل ہوئی اب ارادہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی آیت ہم گروپ میں بھیجیں وہ ساری کی ساری پڑھ دیں لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ بات بہرال سنگین ہے گفتگو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے قرآن کی آیات ہے ظاہر اس کو سمجھنا ایک ایک لفظ کو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آیت نمبر نائنٹی تری نائنٹی فور کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ لمحمد وعالی طیبین الطاہرین